اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں میت کرتے ہیں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھئی پتا دن نے ایک سوال کی ہے کہ یہ ایسی کال کی ریکارڈنگ کیوں نہیں لگاتی ہے جہاں پہ ان کی بھی آواز آئے سامنے والے کی بھی آئے تو آپ لوگ جا کے میرا ایسے ریاکشن چینل چیک کر لو اس میں سبا کی بھی آواز ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ دین راز سستہ نشہ کر کے پیلی اور نشے میں رہتی ہے اس کے لیے اس کو نا سبا کی آوازیں نا کان میں آنے ہی رہی ہے باقی جو تو اس کو بول رہی ہے نا کہ جیجو ہے اور اس کے جیجو ہے سبا کے تو نہیں سبا کے نہیں ہاں تیرے جیجو جرور تھے ایجاج بھی تیرا جیجو تھا ازگر بھی تیرا جیجو تھا اور جو گھنچو ہے وہ بھی تیرا جیجو ہے کیونکہ تو تینوں کے ساتھ میں اکیلے میں گلو گلو کرتی رہی ہے نا تو جیجو تو تیرے لگے اس کے کہاں سے لگے وہ تو ایک بلتے ہیں نا سپورٹر بن کے وہ بات کر رہی تھی لیکن تو جی طرح سے پلاننگ پلوٹنگ کر رہی تھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیجو تیرے پلاننگ پلوٹنگ برابر کیے تنہیں ازگر کے ساتھ میں اگر یقین نہیں ہے تو بولو تو میں پروف لگا دیتی ہوں تمہاری وائس لگا دیتی ہوں تو جیجو کس کے ہے وہ تو ہمیں تمہاری وائس سے پتہ چلی گیا اچھا یہ جو بول رہی ہے کہ حلالے کی کنٹروورتی لانے کے لیے مجھے لفافہ دیا گیا تو ٹھیک ہے لیکن یہ ساری کنٹروورتی لانے والی جیم ہے لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حلالے کی کنٹروورتی لانے کے لیے اس کو لفافہ دیا گیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کر کے یہ جو اتنا اچھل رہی ہے گرم سوے کے اوپر تو نہیں بی بی ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ خلی حلالے کی کنٹروورتی لانے کے لیے دیا گیا ایسا نہیں کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ٹائلیٹ پوٹ ہے نا پٹارا کی وہ چاٹ چاٹ کے ساپ کرنے کے لیے تجھے لفافہ دیا گیا ہے مجھے صبح صبح جا کے کرتی ہے نا اس کو چاٹنے کے لیے تجھے لفافہ دیا گیا ہے جو کہ تجھے چاٹ رہی ہے تو تھوڑے دن پہلے کسی کی لائپ میں بیٹھ کے بول رہی ہے میرے کو تو پٹارا نے دھوکہ دے دی تو میں تو اب اس کو سپورٹ نہیں کروں گی میں میرا کام کروں گی پلیز کوئی بھی میرا نام اس کے ساتھ میں جوائن نہ کرے اور پھر بعد میں اس کا تیرے گھر پہ آنا تیری ایسے ویڈیو بنا بنا کے لوگوں سے تو ایسے لڑ رہی ہے ایسے باتیں کر رہی ہے ایسے تو لوگوں کے اوپر چڑھ رہی ہے کبھی صبح کے تو کبھی جیم کے تو کبھی ہیٹر کے جیسے کہ تو ساجید کی رکھ سمجھ گئی نا وہ ہے تیرے کو اتنی تقلیف ہو رہی ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تو پٹارا کا ٹائلٹ پوٹ بہت اچھے سے چاٹ کے ساپ کرنا چاہتی ہے تو وہ چیچ کا تجھے لپاپا ملا ہے نہ کہ صرف حلالے کا سمجھ آئی گلت پہمی میں نشے میں تو رہتی ہے اور تھامنے والوں کے اوپر الزام لگاتی ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے یہ گول گول گھما کے باتیں تو کرتی ہے اور تھامنے علیہ کو بتاتی ہے یہ باتیں تہی نہیں کر رہے ہیں ویسے اببو نے تجھے سمجھائے تھے نا بیٹا جب جھوڑ بولو نا تو اس کے اوپر آڑ جاؤ اس کے اوپر ناڑ جاؤ کہ نہیں میں جھوٹ پہ ہی راؤں گی بھلے ہی بچے حرام کھا لے آدمی حرام کھا لے گھونچو بن جائے لیکن جھوٹ پہ سے نہیں آٹنا اور تو برابر پولو کر رہی ہے اس چیز کو ویسے ایک بات پتا فسادن تیرے کو گول گول گھمانے کی بینا سینس کی باتیں کرنے کی تجھے کوئی مطلب بیماری ہے تجھے کوئی اندرونی کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ تُو چھپا رہی ہے اور علاج کرا بھی نہیں پا رہی ہے ایسی کوئی بیماری ہے کہ یہ لفافے لی بات نکال کے پھر بولی کہ میرے کو اس کے اوپر بات نہیں کرنے دے رہے ہیں تم لوگ خود ہی بات کر رہے ہو تم لوگ وائف سے نکال رہے ہو تو اس چیز کا جواب ضرور دینا کوئی سینسی نہیں تھا اس بات میں مطلب کیا تھا ارے پاگل عورت ایک کام کیوں نہیں کرتی اپنے دماغ کا علاجی کروا لے مجھے پتہ ہے کہ طرح دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے بہت کچھ ہوا ہے تیرے ساتھ میں یا تو تیرے ساتھ میں کچھ زیادہ ہی برا ہو گیا ہے یا تو پھر تیرے کو نا اوقات سے زیادہ پیسے دکھ گیا ہے جس کے وجہ سے نا تُو پوری پاگل ہو گئی ہے بس یہی نجر آرہا ہے مجھے تو کیونکہ اس کے اوپر تُو نے سوال کر کے سامنے علیو کو بول رہی ہے جواب ضرور دینا لیکن جواب ہے کیا کس چیز کا جواب ابے پاگل عورت گولیاں کھایا کر پاگل کھانے سے جو تجھے ملی ہے نا گولیاں وہ کھایا کر سائی سے اچھا ایک بات بتا فسادن تُو نے کیا جنڈر چینج کرنے والا آپریشن وغیرہ کچھ کروائی ہے کیا تیری جو باتیں کرنے کا طریقہ ہے اور رہ رہ کے تالیاں بجانا چٹکیاں بجانا یہ سب کو جب دیکھو نا comentarios ہے تو تیرا مو دیکھنے دیتا نہیں ہے تیرے کو مو پہ چڑھی پین کے آنا چھئی ہے جب تُو ویڈیو بناتی ہے نا تو تیرے کو مو پہ چڑھی پین کے ویڈیو بنانا چھئی ہے لیکن جب تُو مو دکھا دکھا کے ویڈیو بناتی ہے اور رہ رہ کے جو تُو تالیاں بجاتی ہے جو تُو حرکتیں کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے پہلے تو خسرا تھی پھر تنہیں آپریشن کرا کے اپنا زینڈر چینج کروائی ہے ایسا کچھ ہے کیا اچھا پہلے تو یہ آ کے جیم کی ایک بات کو پکڑ کے بولتی ہے کہ وہ تو حلال کی بچی ہے وہ تو حلال کا رسطہ ہے اس نے پورا کنٹروورسی کو حلال میں تبدیل کرنے کی پہلے خود نے ہی پوری پوری کوشش کی اور جب پٹارا کو یہ چیز کو نہیں ایکسپ کرنا تھا تو اس نے اس کو ٹھڑے لائن لگائی اور اس کو اس نے لفافہ دی کہ نہیں نہیں یہ حلالے والی بات کو کر کے میرے اور اس کے رسطے کو کنفرم نہ کر اچھا میں اس کے لیے اس کو ملا تھا لیکن یہ باتوں کو گھومار یہ کہ یہ لانے کے لیے ملا تھا نہیں نہیں لانے کے لیے نہیں روکنے کے لیے ملا تھا کہ حلالے والی بات کو کنفرم مت کر یہ دیکھ میں ارجنٹ آ کے تیرے کو ہڈی دیتی ہوں لفافے میں ڈال کے تاکہ تیرے بچوں کو نہ تو سالن بنا کے کھلائے تو اس بات کو لے کے یہ آڈینس کو اس کو اس کو ہیٹر تفوٹر سب کو بول رہی ہے کیا وہ اتنی بے وقوف ہے سیکنڈ میریج لائیں گی پھر حلالے کی بات لائیں گی یہ کریں گی وہ ارے ہوئے سائیکو عورت ہوئے پاگل دماغ کی ہم نے کبھی بھی یہ بولے ہی نہیں ٹھیک ہے ہم نے نہیں بولے کہ وہ حلالے کی چیز کو لانا چاہتی ہے یا حلالہ ہوا ہے ہم لوگ چاہت سے بھی نہیں کر رہے حلالے کو کیونکہ ناجائز رستہ تھا ہے اور آگے بھی رہیں گا سمجھائیں وہ عورت کبھی بھی جائز کام کر ہی نہیں سکتی ہے جو عورت تیرے جیسی تی عورتوں کو جمع کر کے بیٹھتی ہے تیرے ایسی عورتوں کے گھر پہ جاتی ہے وہ عورت کبھی بھی اچھے کام نہیں کریں گی ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز لانے والی تو خود تھی تو خود چاہتی تھی کہ پٹارا کی بیٹی کو جائز بنا دوں پٹارا کہ وہ ناجائز رستے کو جائز بنا دوں اس کے لیے تو باتوں کو گھول گھول گھما رہی تھی سمجھائی بات اور گھوم پھیر کے آ جاتی ہے تو سبا کے اوپر کہ وہ امہ بنی ہوئی ہے وہ پلاننگ پلوٹنگ کر رہی تھی وہ سلمہ کی بات کو کیوں نہیں لاتی ہے ہاں اتنے سب سے پہلے تو یہ بولی ہے کہ چلو مان لیے پٹارا ناجائز رستے میں ہے پٹارا نے ناجائز بچہ پیدا کیے پٹارا اس کے نیچے لیٹی ہے تو بھی تم لوگوں کے باپ کا کیا جاتا ہے اور دوسری بات اس کی یہ تھی کہ سلمہ کی وہ ایسے کیوں نہیں لاتے ہو سلمہ کیلئے کیوں نہیں بولتے ہو سلمہ نے یہ کیوں مددہ لے کر آئی سلمہ نے یہ کیوں کی سلمہ نے وہ کیوں کی تو بھئی تیرے باپ کا کیا جاتا ہے ہاں تیرے باپ کا کیا جاتا ہے سلمہ نے یہ مددہ لائی تو ہاں تیرا باپ نہیں چین سے سو رہا تیرے باپ کا کیا جاتا ہے جب دوسروں کے باپ پہ چڑھیں گی دوسروں کے باپ کی باتیں کریں گی تو تیرے باپ کو تو بھی کوئی چھوڑیں گا نہیں یہ تیری گندی جبان کی وجہ سے نا کسی نے تیرے باپ کے فیر یاد ہے نا انگلی والا قصہ میں بولنا نہیں چاہتی ہوں تیرے ایسی گھٹیا اولادوں کے نا پھر یہی ہوتا ہے نا ماں باپ کو بھگتنا پڑتا ہے اور یہاں پہ سروات تُو نے کی ہے باپ کے جانے والی کہ اگر وہ ایسی ہے بھی تو تم لوگوں کے باپ کا کیا جاتا ہے تو ایک کام کرنا اپنے کام چور شہر سے اس کو سلوا دے اس کا یا تو نکا کروا دے یا تو اس کو ہے نا جو بیماری ہے نا اس میں تھنڈک دینے کے لیے شانتی کے لیے تیرا ہزبین پروائٹ کر دے ہمارے باپ کا کچھ نہیں جائیں گا جب تجھے اتنی ہی اس کی فکر ہے اتنا تو اس کی ماں نہیں تڑپ رہی ہے اس کے لیے جتنا تُو تڑپ رہی ہے اور تُو بول رہی ہے کہ تم لوگوں نے مل کے سلما کے ساتھ میں پلیننگ کیے پلوٹنگ کیے اس کی وائس کیوں نہیں لاتے ہو یہ کیوں نہیں کرتے ہو تو کونسی پلیننگ پلوٹنگ ہوئی بھائی آج تک کہ تو کوئی ثبوت نہیں آئے ثبوت تو تیرے آئے جو تُو ازگر کے ساتھ میں پلیننگ پلوٹنگ کر رہی تھی تو بول رہی ہے کہ ثلما کی تُو ماں ہے ثلما تیری ماں ہے نہیں نہیں ازگر تیرا باپ ہے جس نے جا کے چار گھنٹے تیری ماں کی لیا سمجھ آئی وہ تیرا باپ ہے جس کے ساتھ میں تُو پلیننگ پلوٹنگ کر رہی تھی تُو اس کو سکھا رہی تھی کہ کئیسے وڈیو بنانا ہے کیسے کس کو کیا جواب دینا ہے کیسے کیا کرنا ہے تو تیرے باپ کے ساتھ planning plotting کر رہی تھی اور تو خود بھیک مانگی بکی ہوئی دو قوڑی کی تیری حقات ہے دو دو قوڑی میں تو بکتی ہے تو تیرے کو پٹارہ خریدتی ہے اور یوز کرتی ہے جیسے ٹیشو پیپر نہیں ہوتا جو ٹائلیڈ میں یوز کرتے ہیں تو تیرے کو خریدتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ سب بھی فjesیت کھرید جاتے ہیں جیسے تلف آپ پی لیتی ہے لوگ شاپ پر لیتے بھولنے کے لیے کیا ہے صرف تجھے مو سے ٹٹی تو کرنی ہوتی ہے نا پہ ٹٹی تو کرنی ہوتی ہے تجھے مو سے Ouais نا سروں سے دن سے لے زلکے تن مو سے ہاگ رہی تکھی ترے پاس کوئی پروف ہے جتنے تم لوگ نے سروں سے لے زلک کے چاہے سلمہ کے سپوٹر کے لیے چاہے سلمہ کے لیے چاہے اگر کے لیے چائزاز کے لیے جتنی تم لوگوں نے کہانیاں بنائی آس تلک کے ایک پروف نہیں آیا تیری جبان کی کوئی ورث نہیں ہے اتنی تو گھڑی ہوئی اور گھٹیا عورت ہے تو یہ لفافے لینا دو دو کوری میں بکنا یہ تیرا کام ہے سمجھ آئی یہ عورت تو ہے کبھی تو تیرے گھر پہ آکے وہ لفافہ دیتی ہے کبھی تو وہ میٹ اپ پہ بھلا کے کیمرے کے سامنے لفافہ دیتی ہے کبھی ادھی کے اندر لفافہ ڈال کے بیستی ہے تو تیرے کو تو یہی لگیں گا نا کہ دوسرے بھی لفافہ لیتے ہیں سب تیری طرح دو کوری کے بکے ہوئے نہیں رہتے نا فسادن اور تو اس کو کیا بار بار سائکو بولی ہے سائکو تو تو ہو گئی ہے پہلے سے سائکو تھی اور جب سے تجھے لفافہ ملا ہے تو ڈبل سائکو ہو گئی ہے تو پہلے تو اپنے گربان میں جھانک کہ تُو کتنی بڑی سائکو ہے ٹھیک ہو گیا دوسری بات یہ جو تُو بار بار بول رہی ہے نا کہ سلمہ کا کیوں نہیں لاتے اس کا کیوں نہیں لاتے کچھ رہیں گا تو لائیں گے نا کچھ رہیں گا تو لائیں گے نا تیرا ہے تیری امہ پٹارا کا ہے اور تیرے جیجہ ازگر کا ہے تیرے جیجہ اجاج کا ہے اور تم لوگ کے جتنے بھی گلیچ کیڑے جو اس کے اس کے ساتھ میں جھوڑ کے سچائی جاننے کے بعد بھی لفافے لے لے کے موں کے اوپر ٹیپ لگا کے بیٹے ہو تم لوگ سب کے پروف ہے تو وہی لائیں گے نا چلو تمہارے جی میں بہت دام ہے نا تم بولتی ہو نا کہ تم لوگ ایسے تم لوگ ویسے چل تو ہی لے کر آجا پروف ہاں تو ہی لگا دے چھبا کی وائس لگا دے ہماری لگا دے کسی کی تو لگا دے تو ہی ثابت کر دے جو تُو بول رہی ہے پلاننگ کیے پلوٹنگ کیے تو ہی لگا دے سلمہ کا تو اب ایک بھی سپورٹر نہیں ہے پیٹارا کے ساتھ پھر بھی کتے جڑے ہوئے تو تم لوگ کیوں نہیں لگا دیتے ہے ایک باپ کی ہے پچھوڑے میں دم لگا ہرے پاگل عورت کچھ رہیں گا تو لگائیں گے نا تم لوگ کچھ رہیں گا تو ہم لوگ لائیں گے نا جس کا ہے اس کا لائیں گے جس کا نہیں ہے اس کا کیا تم لوگوں کی طرح create کرے فیک بنائے جلیل عورت ویسے بولتے ہیں جو جیسا رہتا ہے اس کو ویسے ہی لوگ اس کے ساتھ میں جڑتے ہیں اٹارا زیڈ عورت ہے اور اس کے ساتھ میں بیگو والی طوافے اور مجرے والی دن رات گرین ٹی پینے والی ایسی عورتیں جڑی ہے دیکھ لو اچھا اب میں آپ لوگوں کو حلالے کو لے کے ایک سچ بتاتی ہوں ایک بات بتاتی ہوں جو کہ مجھے پتا تھی اور میں شیئر بھی کرنے والی تھی لیکن ابھی حلالے کو لے کے مدہ بڑا اٹھا ہے نا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ حلالے کی اصل حقیقت کیا ہے اور یہ کیوں مدہ باہر نکلا یہ کس کی کہانی ہے یہ سچائی کیا ہے بات اتنی سی ہے کہ پٹارا نے اپنے گوچوے کی شادی کروائی اور اس کے بعد میں جب وہ فیمس ہو گئی سب کچھ ہو گیا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس کا بچہ جو پہلا بچہ تھا کاؤسر کا وہ ہونے سے پہلے یا بعد میں آپ لوگوں نے ایک بات سنی تھی کہ پٹارا نے ایک مدہ اٹھائی تھی کہ ڈیوارس ہو گیا کاؤسر کا یاد ہوگا آپ لوگوں کو یاد ہے میرے خیال سے اس کے پریگننسی سے پہلے کی بات ہے پریگننسی سے شاید پہلے کی بات ہے یہ بات کی بات ہے مجھے یاد نہیں ہے تو وہ ٹیم پہ مدہ اٹھا تھا کہ کاؤسر کو گھنچو نے ڈیوارس دے چکا ہے اور یہ آواز یہ بات بہت تیجی سے وائٹی پہ فیلی تھی جن کو یاد ہوگا نا کمنٹ میں میسیج جرور کرنو تو وہ ٹیم پہ نا سچ میں اس کے ساتھ میں ڈیوارس ہوا تھا پیٹارہ نے اس کو ڈیوارس کروا دی تھی ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد میں پھر گھر میں پتہ نہیں میٹنگ بیٹھی یا کیا ہوا یا پیٹارہ کو پتہ چلا کہ مطلب کہ کاؤسر کے بینہ اس کی تو لائف ہی نہیں مطلب اس کی مبائٹی کی اس کی کوئی لائف نہیں ہے کاؤسر کے بینہ وہ چینل نہیں چلا سکتی ہے اور پھر لوگ بھی بہت سارے اٹھے تھے پیٹارہ کے اوپر کیس وغیرہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس چیز کا پتہ بھی چل رہا تھا کہ اس نے ڈیوارس کروا دی ہے اب جب یہ بات پتہ چلتی نہ کہ کاؤسر کی ڈیوارس کروا دی تو یہ سادھی اس نے خود کروای ہے یہ شادی اس نے اپنے یار کے لیے کروای ہے یہ بات بھی ایکسپوس ہو جاتی تو اس نے نا عرشت کے ساتھ میں اس کا حلالہ کروای تھی اور جو رول قائدے رہتے ہیں نا اس کے تھروں نہیں کروای تھی اس نے اس کے تھروں حلالہ نہیں کروای تھی اس نے کانون توڑتے ہوئے کروای تھی کہ تو اس کے ساتھ میں نکا کر لے پھر نکا توڑ کے مطلب وہ پری پلانڈ بولتے نا حلالہ وہ والا حلالہ اس نے عرشت کے ساتھ میں کاثر کا کروا کے اور ریٹن اس نے گونچو کے پاس میں اس کو لے کر آئی یہ کہانی مجھے پتا چلی تھی اب یہ حلالے کا مدہ جو اٹھا ہے نا تو اس سے اب کنفرم ہو گیا کہ وہ کہانی سچی تھی اور جو عرشت کے ساتھ میں اس کی باتیں نکلتی ہیں نا وہ ایسے ہی نہیں نکلتی ہیں کیونکہ اس کا نکا اس کے ساتھ میں ہوا تھا لیکن حلالے کی حد تلق تے اب بول فسادن تو چاہتی تھی نا یہ سچ باہر آئے اب دھو تم لوگ جواب وائٹی کو اب کھولو تمہارے منوس کہیں کی اور اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے اتنی بڑی بات پتا تھی تو میں نے بتائی کیوں نہیں تو یہ کافی زیادہ مطلب بہت زیادہ ٹیم سے مجھے نہیں پتا تھی ابھی بیچ میں جو مدہ اٹھ رہا تھا نا کہ وہ اس کی وائپ نہیں ہے وائپ نہیں ہے تو بھئی میرے بھی سوڑت ہے اور میرا بھی کام بنتا ہے کہ میں بینا سچ جاننے کی کوشش کروں تو جب میں نے سچ جاننے کی کوشش کی تو مجھے بار بار لگا تار یہی بات پتا چلی کہ وہ اسی کی وائپ ہے وہ اسی کی وائپ ہے اور جائرتی باتیں بولتے ہیں نا بینا آگ لگے دھواں تو نکلتا نہیں ہے کوئی اور کے ساتھ میں کیوں نہیں جوڑا جاتا کاؤسر کو صرف اور صرف عرشت کے ساتھ ہی کیوں جوڑا جاتا ہے سب جا کے مجھے یہ بات پتا چلی تھی اور میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والی تھی لیکن پھر وہی ہوتا ہے نا کوئی بات نکلے کوئی مدہ نکلے تو انسان یہ بات کو شیئر کرے تو بس ابھی حلالے کی بات نکلی تھی تو یہ بہت اچھا موقع تھا یہ بات کو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے کا تو میں نے کر دی اور اب پتا چلا کہ کوشش کیوں چھوچپ رہتی ہے کیوں جواب نہیں دیتی ہے کیوں نہیں بولتی ہے کیونکہ وہ ڈرتی ہے طلاق سے پیٹارہ نے اس کی پہلے بھی طلاق کروا دی تھی اور اس کو بار بار دمکی دیتی ہے کہ پھر سے طلاق کروا دوں گی اس بار واپس نہیں لے کر آنگی اس بار یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی اور گھنچو بھی اس کو گاں فیکنے کی اور طلاق دینے کی دمکی دیتا ہے اس کے لیے وہ چھوپ رہتی ہے اور اے گھٹیا عورت تو کیا لوگوں کو یاد دلا رہی ہے کہ مرنا ہے سب نے میں حسر کے میدان میں لائیار تیرا گھرے بان پکڑوں گی تو جھوٹی ہے ارے کتنا جھوڑ بولیں گی تو نے تیری آخرت تیرے بچوں کی تیرے ہزبینڈ کی تیرے ماں باپ کی تیرے پورے خاندان کی تیرے آخرت خراب کر لی ہے اتنی تو کوئی گھٹیا عورت ہے اور تو بیٹھ کے باتیں کر رہی ہے کہ یہ فنی دنیا ہے چلے جانا ہے یہ بات تو تیرے کو یاد کرنا چیئے ساری سچ پتہ ہونے کے باوجود تو یہاں پہ بیٹھ کے جھوڑ بولتی ہے ڈالر کے لیے لفافے کے لیے اور دوسروں کو تو یاد دی لاری ہے اور تو کیا گھرے بان پکڑیں گی گھٹیا عورت تیرا گھرے بان سبا بھی پکڑیں گی سلمہ بھی پکڑیں گی اور جتنوں کو تم لوگوں نے ٹارگیٹ کیے جتنوں کو تم لوگوں نے بدوائیں دی ان کو تھریڈ ڈیئے ان کی پچھریں لکھ کیے ان کی ایڈریت لکھ کیے وہ سب لوگ تیرا گھرے بان پکڑیں گی سمجھے گھٹیا عورت اور اس کو بہت زیادہ معصوم لگتی ہے پٹارا ہاں تو آتی ہے اس کے لیے سٹینڈ لینے تیرا کا کوسر معصوم نہیں لگتی کبھی کوسر کے لیے بولی ہے اس سے پتہ چلتا ہے تو بھکا ہوا عورت ہے دو دو ٹکے میں بھکنے والی پہلے بیو پہ بھکتی تھی اب وائٹی پہ بھکتی ہے گھٹیا کہیں کی اب سوچو کہ وائٹی پہ آکے یہ اتنا زیادہ لوگوں کو بلی کرتی ہے اتنا زیادہ یہ موہ بنا بنا کے لوگوں سے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کسی کے بالی پکڑ لیں گی لڑنے کے لیے سوچو اس کی ساس کی کیا حالت کرتی ہوئیں گی اس کا تو بیچارہ سترہ جو اس کا سترہ ہے اس کی ساس کا بیچارہ ہزبینڈ بھی چلا گیا ہے اس کے ساتھ میں یہ کیا نہیں کرتی ہوگی سوچو دن رات بیٹی رہتی ہے ریاکشن پہ اپنی ساتھ سے پورے گھر کا کام کروانا ہزبینڈ کو گھونچو بنا کے رکھنا اس کے جیسی عورتیں اگر پٹارہ کو سپورٹ نہیں کریں گی تو کیا دوسری عورتیں کریں گی جو لوگ سچ بول رہے ہیں ویسی عورتیں کریں گی ویسے پہ جب جلن ہو رہی ہے بڑا گھسہ آ رہا ہے تیری ویسے لگ رہی ہے تو کیا بول رہی ہے پتہ ہیں دو سال پہلے کی ویسے ہیں دوسری عورتیں لوگوں نے پیک دیئے ہیں تم لوگوں کا فود ہے نکال کے کھا رہے ہو ابے تو تو پٹارہ کے ٹائلٹ پورٹ سے نکال نکال کے کھا رہی ہے ہاں تیرا ہزبینڈ کام نہیں کرتا ہے نا اس کے ٹائلٹ پورٹ سے نکال کے کھانا پڑ رہا ہے بچوں کو کھلا رہی ہے بڑا طرح سارہ ہے تیکھو دیکھ کے کتنا گردنا پڑ رہا ہے نا ہے نا بے روجگار ہزبینڈ ہو تو عورت کو کتنا گردنا پڑتا ہے بہت طرح سارہ ہے بہت ویسے ویسے دو سال پرانی ہو یا چھے سال پرانی ویسے تیری ہے نا اس میں سچائی تو تنہیں حگی ہے نا اب دیکھو ایجاج اور پٹارہ کا ریلیشن چودہ سال پرانا ہے پھر بھی سچائی تو ہے نا اس میں تو لوگ وہ ساری سچائی کو جاننے کے بعد میں پٹارہ کو ٹھڑے لائن لگاتے ہیں تو تیری ویس کتنی بھی پرانی ہو جانے دے بولتے ہیں نا اولڈ اس گولڈ سمجھ آئی تو بول رہی ہے ویسے سڑ گئی ہے لوگوں نے ڈدبین میں پھیک دیئے نہیں نہیں ڈدبین میں نہیں پھیک تینچن مطلب سمحال کے رکھے تیری اوقات یاد دلانے کے لیے کہ تُو کس اوقات کی عورت ہے تُو موہ پہ مومانی پیٹ پیچھے مرانی کسی عورت ہے نا وہ بتانے کے لیے سمحال کے رکھے کہ تُو کتنی گدار عورت ہے تُو اس سے پیسے بھی لیتی رہی ہے اور تُو اس کے خلاف بولتی بھی رہی ہے چمجھ آئی رہی بات ہے کھانے کی کہ تُم لوگ کچھرا کھاتے ہو اس میں سے تمہارا پود ہے وہ کھاتے ہو تو کچھرا تو تُو کھا رہی ہے ہے نا تیرے بچوں کو کھلا رہی ہے تیرے حضبین کو کھلا رہی ہے پیٹارہ کے پیسے کیا تجھے حلال کے نجر آتے جو جسم کا دکھا کے جسم کا یہ سارا کام کر کے رات رات بھر گائب رہ کے جو وہ کمار رہی ہے تیرے تھی عورتوں کے بھر رہی ہے تو وہ حلال کے پیسے تُو ٹینشن مطلئے جتنا تُو کر رہی ہے نا اپنی آس اولاد میں بھکتیں گی تُو حرام کا کھلا رہی ہے حرامی بنیں گے تینشن مطلئے اچھے اس کی ایک اور بات کا جواب دینا تھا کہ یہ بول رہی ہے کہ پیٹارہ میرے گھر آئی تو سبھی کے چکے نکلنے لگ گئی سبھی کے مورسنگز چینج ہو گئے سبھی کو ایسا کیوں لگنے لگ گیا کہ وہ لوگ پریگنٹ ہے پہ تُو پریگنٹ تھی نا یاد ہے آپ لوگوں کو یہ میٹ اپ کے ٹیم پہ پریگنٹ تھی اس نے وہ بچے کو پیدا نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ تُو نے بچہ جایا کر دی پہلے تُو جواب دے اپنی پریگنٹسی کا آؤ اے فسادن گھٹیا عورت گناہ گار عورت پہلے تُو جواب دے دوسروں کی پریگنٹسی کا چھوڑ دے تیرے یاد بینڈ کا تھا نا تو کیوں وہ جایا کر دی تُو نے بچہ اب آپ لوگ خود یاد کرو اور خود سوچو اور بھائی لوگوں نے پروپ لگا لگا کے دکھائے تھے کہ یہ پریگنٹ تھی اور اس کے اوپر اس نے آکے ڈینائے نہیں کی تھی کہ یہ پریگنٹ ہے ٹھیک ہو گیا اور ابھی کی آپ لوگ پیٹارہ کی کل کی ویڈیو دیکھ لو کہ جتنا میٹ اپ میں پیٹ دکھ رہا تھا نا تو اندر ہو گیا اس کا پیٹ میس کہ اس نے بچے کو ضائع کر دی اب بتاؤ ایسی دو دو ٹکے میں بکنے والی عورتیں جو بچوں کو کچھرہ تھمستی کچھرے کی طرح ضائع کرتے رہتی ایسی عورتیں آکے باتیں کریں گی ایسی عورتیں آکے جن کی کوئی اوقات نہیں ہے چل پسادن تو دوسرے کا رہنے دے اور پیٹ اس کا اتنا دیکھ رہا تھا نا کہ ایسا نہیں ہے کہ پندرہ بیس دنوں میں ایک آد مہنے میں اس نے ضائع کیے اچھا خاتا پیٹ دیکھ رہا تھا اور پیٹ کب دکھتے آئے تیسرے مہنے کے بعد میں تو سوچو کہ اس نے کتنا بڑا بناہ کیے تو اب تو ہے نا تیری پراغننسی کا جواب دے دوسروں کو رہنے دے دوسروں کو مت بول کے اس کے مور ایسے ہو رہے ہیں ان کو الٹیاں آ رہی ہے ان کو کیوں لگنے لگتا یہ فریگنٹ ہے تو ان کا رہنے دے تو تیرا بتا کہ تنہیں بچہ کیوں ضائع کی کیا گونچوگا تھا یا کسی تیرے یار کا تھا تیرے ازبین نے اپنانے سے منع کر دیا تھا کیوں تنہیں وہ بچہ ضائع کی پہلے آکے اس کا جواب دے ٹھیک ہو گیا اندر یہ ازگر کے ساتھ میں پلاننگ فلوٹنگ کر رہی ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ لوگ ایس ریاکشن کے اوپر دیکھ لینا اس کی وائس کس طرح سے اپنے باپ کے ساتھ میں مل کے پلاننگ فلوٹنگ کر رہی تھی اسی کے بیوی کے خلاف اسی کے ساتھ مل کے اپنی اممہ کے لیے پلاننگ فلوٹنگ کر رہی تھی یہ گھٹیا چلے اس ویڈیو کو یہی پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کامینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لا پیس